اسلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو ہمارے سولرس کا جو چھے کلو وارڈ کا سیٹ اپ ہے اس کا پارٹ ٹو ہے اس سے پہلے پارٹ ون میں جو میں نے چیزیں آپ لوگوں کو بتائی تھی وہ سولر پینل ریسیو کرنا سولر پینل کا سٹرکچر اور جو ہے اس کی جو ہمیں جن چیزوں کا خیار لکھنا ہے ان چیزوں کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو تفصیلی بتایا تھا جیسی ہے سولر پینل کا سٹرکچر ہم پریپیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا چیزوں کا آپ کو خیار لکھنا وہ میں نے بتایا تھا پارٹ ون میں پھر جو ہے وہ اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھایا سولر پینل جو ہم ریسیو کر رہے ہیں دن اس کے بعد جب ہمارا سولر کا سٹرکچر جو ہے فرین سٹرکچر جب تیار ہو گیا فائنل ہو گیا وہ آپ لوگوں کو دکھایا اس چیز میں کس چیزوں کا خیار لکھنا وہ بتایا پھر ہم لوگوں نے جب اپنے سولر پینل فکس کر لیے تو پھر آپ کو وہ چیز دکھائی اب نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں ہم دو چیزیں لسکس کریں گے سولر پینل کے کنیکشن اور الیکٹرک وینی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں دو سے تین چیزیں میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو الگ سے بھی ویڈیوز بناوں گا تاکہ وہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتا سکھو فار اگزمپل سولر پینل کے کنیکشن کس طرح کرنے اور کس حساب سے کرنے کچھ ڈیٹیل میں اس میں بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ بور کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پوری الیکٹرک ویڈیو میں آپ لوگوں کو کس کس چیز کا خیار لکھنا وہ ساری ویڈیو میں ڈیٹیل سے آنے والے دنوں میں بناوں گا اب یہاں پہ سولر پینل کے کنیکشن کیے جا رہے ہیں اب امپورڈنٹ چیز جو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سولر پینل کے کنیکشن جب بھی آپ لوگوں نے کرنے ہے سیریز میں تو آپ لوگوں کو جن چیزوں کا خیار لکھنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں نے کچھ کلکولیشن بھی کر کے رکھی ہوئی ہے اور ایک دو چیزیں میں آپ لوگوں کو اور دکھاتا ہوں سب سے پہلی چیز جو آپ نے نوڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سولر انورٹر جو ہے وہ اس کی ریٹنگ کیا ہے دو چیزیں نوڈ کرنی ہے دو نہیں سوری تین چیزیں آپ لوگوں نے نوڈ کرنی ہے نمبر ون کہ آپ کا سولر پینل جو ہے یہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوگا ہے یہ ہمارے والا سولر پینل جو ہے سولیس کا اس کا ایس سکس سیریز کا چھے گلو وارٹ کا سنگل فیز اب اس میں جو چیز نوڈ کرنی ہے وہ یہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے انورٹر میں نوڈ کرنی ہے کہ ریکمینڈل میکسیمم ہم لوگ کتنے سولر پینل کے وارٹ جو ہے ہمارا جو سولر پینل کا سارا سیٹ اپ وہ کتنے وارٹ کا ہو سکتا ہے اس جو ہے انورٹر کا چھانویں سو وارٹ میکسیمم آپ چھانویں سو وارٹ کے سولر پینل اٹیج کر سکتے ہیں ایک چیز نوڈ کر لیں دوسرے نمبر پہ چیز نوڈ کرنی ہے کہ میکسیمم جو وولٹیج ہے سولر پینل کے وہ کتنے ہونے چھے میکس انپوٹ وولٹیج اس سولر انورٹر کے جو جسے ہاں اس سولر انورٹ کو میکسیمم ہم پانچ سو بولٹ دے سکتے ہیں ایک سٹرنگ میں دوسری چیز جو نوٹ کرنی ہے آپ نے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ میکسیمم جو ہے وہ کتنے امپیر دے سکتے ہیں میکسیمم انپوٹ کرنٹ جو ہے وہ کتنے ہیں اس انورٹر میں میکسیمم انپوٹ کرنٹ جو ہے وہ سولہ بائی سولہ ہے یعنی کہ اگر فار اگزمپل اس سولر انورٹر کے ساتھ صرف ایک ہی سٹرنگ لگتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں میکسیمم اس سٹرنگ کے وولٹے جو ہیں وہ پانچ سو وولٹ رکھنے ہیں اور میکسیمم جو امپیر ہوں گے اس کے سولہ ہونے چاہیے اور ان وولٹے جس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ چینوے سو وارٹ سے زیادہ بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ تین چیزیں انوٹ کرنے والی ہیں پاور میکسیمم کتنے ہونے چاہیے میکسیمم وولٹ کتنے دینے آپ نے اس حساب سے آپ لوگوں نے اپنی ساری سولر پینل کو سیریز میں سیلیکٹ کرنا ہے اب جو میں نے کلکولیشن کی ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے فار اگزامپل جناب ہم لوگوں نے تین چیزیں نوٹ کی ہیں انوٹر میں ایک اس کا وارٹ میکسیمم وارٹ کتنے ہونے چاہیے دوسرے نمبر پہ میں زوم ان کر لیتا ہوں اسے بھی دوسرے نمبر پہ یہ چیزیں کی ہیں میکسیمم وولٹ کتنے ہونے چاہیے اور میکسیمم امپیئر کتنے ہونے چاہیے یہ ایک سٹرنگ میں اتنی چیزیں میکسیمم ہونے چاہیے اگر دو سٹرنگ کا انوٹر ہے تو ہر سٹرنگ میں میکسیمم اتنی چیز ہو لیکن وہ دونوں سٹرنگ کا ٹوٹل جو وارٹ ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اب میرے پاس ٹوٹل چودہ سولر پینل ہے ہر سولر پینل کے وولٹ جو ہے وہ سنتالیس اشاریہ نو ہے اور امپیئر جو ہے وہ پندرہ شاریہ اٹھائیس ہے میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں جیسے یہ میرے پاس سولر پینل ہے جے اے کا آپ اس میں دیکھیں میں نے زوم ان کیا ہے اوپن سرکٹ وولٹیس سنتالیس اشاریہ نوے اور میکسیمم پاور کرنٹ پندرہ شاریہ اٹھائیس تو یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے سولر پینل سے نوٹ کرنی ہے جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے سنتالیس اشاریہ نو اور پندرہ شاریہ اٹھائیس یہ ہمارے ایک سولر پینل کے وولٹ ہے اب ہم نے خیال رکھنا ہے سٹرنگ بناتے وقت کہ ایک سٹرنگ میں پانسو سے زیادہ وولٹ نہ ہو اور سولہ سے زیادہ امپیئر نہ ہو ٹھیک ہے جی اب میں نے جو سٹرنگ ون بنائی ہے یہ والی اس سٹرنگ ون میں میں نے نو پینل رکھے ہیں ان نو پینلز کے ٹوٹل جو وولٹ ہیں وہ چار سو اکتیس وولٹ بن رہے ہیں اور امپیئر جو ہے وہ پندرہ شاریہ اٹھائیس ہوں گے کیونکہ یہ سیریز میں پینل جب پینل سیریز میں ہوتے ہیں تو سارے وولٹ جمع ہو جاتے ہیں امپیئر سیم رہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ نو پینل کی جو سیریز بنائی ہے اس کے وولٹ اور امپیئر دیکھیں جو انورٹر کے امپیئر ہیں اور وولٹ ہیں اس کی رینج کے اندر ہی ہیں اس سے باہر نہیں جا رہے ٹھیک ہے جی اب دوسری سٹرینگ میں میں نے پانچ پینل لگائی ہے اور اس کے وولٹ جو ہیں وہ دو سو ترانوے وولٹ بن رہے ہیں اور امپیئر 15.26 تو یہ بری دوسری سٹرینگ بھی اس ریکائرمنٹ پر پورا اترتی ہے پہلی والی سٹرینگ بھی جس میں وولٹ ہے جس میں وولٹ ہے پہلی سٹرینگ کے چار سو اکتیس ایمپیئر 15 اس رینج میں آ رہے ہیں اب یہ سٹرنگ تو ہم نے ڈوائیڈ کر لی وولٹ اور امپیر کے حساب سے لیکن اب دیکھنا ہے کہ سٹرنگ 1 کے کتنے وارٹ ہیں سٹرنگ 2 کے کتنے وارٹ ہیں اور جب ٹوٹل وارٹ ہوں گے وہ ہمارے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اب اگر ان کے وارٹ نکال لیں جیسے میں نے یہ نکال لے ہوئے ہیں اب میرے سٹرنگ 1 کے وارٹ بن رہے ہیں تقریباً 6587 وارٹ اور سٹرنگ 2 کے وارٹ بن رہے ہیں 3669 وارٹ یہ سٹرنگ 1 کے وارٹ ہیں یہ سٹرنگ 2 کے ہیں اب ان دونوں کو جمع کریں تو جناب میرے ٹوٹل وارٹ بن رہے ہیں دس ہزار چوبیس ٹوٹل وارٹ کتنے بن رہے ہیں دس ہزار دو سو چھالیس وارٹ جبکہ انورٹر میکسیمم کہہ رہا ہے کہ جی چھانوے سو وارٹ ہونے چاہیے ہیں اچھا اب یہ تقریباً کتنے کا فرق آ رہا ہے اگر ہم دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں چھانوے سو تو ہمارے پاس چھ سو چھالیس وارٹ ایکسٹر آ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس اب یہ چھ سو چھالیس وارٹ جو ایکسٹر آ رہے ہیں تو نو چھے کلو وارٹ کا سسٹم یا نو چھانوے سو وارٹ کا جو پی وی ایڈپوٹ ہے اس میں یہ تھوڑے سے زیادہ وارٹ ہیں تو یہ چل جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی بھی آؤٹپوٹ نہیں دیتے سولر پینل جیسے اگر ایک سولر پینل کے میکسیمم اوپن سرکٹ وولٹیج سنتالیس اشاریہ نو ہے تو یہ آپ کو کبھی بھی سنتالیس اشاریہ نو نہیں دیتا چاہے جتنا مرضی موسم کلیر ہو جتنی مرضی دھوپ ہو جو مرضی ہو دوسرے نمبر پہ کبھی بھی پندرہ اشاریہ اٹھائیس امپیر نہیں دے گا سولر پینل چاہے جتنا مرضی بہترین موسم ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے سو یہ میرے جو اتنا ایرر آ رہا ہے جو اتنے وارٹ زیادہ ہیں تو یہ میرا چل جائے گا کوئی ایشیو نہیں ہوگا اور جہاں تک میرا ایک رف آئیڈیا ہے مجھے جو آوٹپوٹ ملے گی ان دونوں سٹرنگ سے وہ زیادہ سے زیادہ پچھتر سو وارٹ یا آٹھ ہزار وارٹ ہوگی سو میرا یہ ساری کلکولیشن اس حساب سے اوکے ہے سو جناب اس کے بعد یہ ساری کلکولیشن کرنے کے بعد اس حساب سے میں نے یہ ساری اپنی سٹرنگ جو ہیں وہ بنائی ہیں یہ ہمارے ورکر لگے ہوئے تھے ہمارے دوست ہیں اب یہ انورٹر کی انبوکسنگ ہو رہی ہے اس کی ڈیٹیل میں انبوکسنگ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ سولیس کا انورٹر ہے چھے کلو وارٹ کا پلس موڈل ہے سکس سیریز کا اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو میں آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا یہ ہمارے دو دوست ہیں ایک علی بھائی ہیں ایک ظلفتار بھائی ہیں وہ ساری انسٹالیشن کر رہے ہیں مجھے بھی ان سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے جو تھوڑا بہت علم میرے میں بھی ہے مجھے جو تھوڑا بہت علم ہے اللہ اللہ نے دیا وہ میں نے سکھا رہا ہوں تو مل جل کے یہ کام کر رہے ہیں اپنے دوست کا اب یہ یہاں پہ ہینگ کرنا ہے ہم لوگوں نے ایک چیز آپ لوگوں نے خاص کیا لکھنا ہے آپ کو بتاؤں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے انورٹر ہینگ کرنا ہے جہاں پہ انجی ٹیپ سمیر کرنا ہے ہمارا ڈی بی باکس جو ہے وہ تقریباً تقریباً دو فٹ کے فاصلے پہ ہے انورٹر سے آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنا جو ڈسٹریبیشن باکس ہے بریکر ہیں چاہے وہ ایسی بریکر ہے چاہے دیسی بریکر ہیں انہیں انورٹر سے کم از کم دو فٹ دور رکھنا ہے ادوائز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کم از کم پانچ فٹ کے فاصلے پہ اسے رکھیں یہ بہت ضروری ہے خدا نہ خاص تھا الیکٹر چیزیں ہیں بریکرز میں کوئی پرابلم ہوتا ہے بریکرز کو آگ لگتی ہے کہ آپ کے انورٹر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے جسو اس چیز کا خاص کیا لکھنا ہے بہت سے انسٹالر جو ہیں وہ انورٹر کے نیچے بلکل لگا دیتے ہیں بریکر اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص کیا لکھنا ہے اب انورٹر ہینگ کر رہے ہیں ہم لوگ اور کوشش کر رہے ہیں انورٹر کو پراپر ہینگ کریں لیول میں ہینگ کریں اور دیوار کے بیک سائیڈ پہ ایک لکڑی کی شیٹ یا چپ بورڈ کی شیٹ ضرور لگا لیں کیونکہ عام طور پہ اگر دیوار کسی پہ ڈریکٹ دھوپڑی ہے تو دیوار بھی گرم ہو جاتی ہے اسے ہٹ کے کہ یہ آئی پی سکسٹی سکس ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے پھر بھی احتیاط کرتے ہیں تو یہ ہمارا انورٹر بلکل لیول پہ ہے جس وقت لیکن دو سے ڈھائی فوٹ کا فاصلہ ہے ہمارے جو بریکرز وغیرہ سارے ان بریکرز میں ہم نے دو اس وقت ان بریکرز کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے وہ اگر میں آپ کو یہاں پہ ویڈیو پاوز کر کے دکھاؤں تو یہ جس پورشن میں ہمارے جلوفکار بھائی کام کر رہے ہیں یہ والا سارا انپٹ ہے گریڈ کی ہماری جو انورٹر میں جا رہی ہے اور انورٹر سے جو دو آوٹپٹ ہیں وہ یہ آ رہی ہیں ایک آوٹپٹ کے لیے یہ ایک چینج اوور اور کنٹرولر ہے اور دوسری آوٹپٹ کے لیے یہ چینج اوور اور کنٹرولر ہے اس طرح ہم لوگ نے اے سی کے سارے بریکر اس ایک ڈسٹریبیوشن باکس میں لگائیں یہ ہمارے جو ہیں وہ اس جگہ پہ ہم ڈی سی بریکر لگائیں گے ایک لگا ہوا ہے اور ایک اور لگائیں گے کیونکہ ہماری دو سٹرنگ آ رہی ہیں اور ہمیشہ اچھے والی کوپر وائر یوز کریں ان چیزوں میں بلکل بھی آپ لوگ پیسے بچانے کی کوشش نہ کریں لیکٹرک وائرنگ میں کیونکہ ہم اتنے مہنگے انورٹر اور اتنے مہنگے سولر پینل لگا لیتے ہیں لیکن جو وائرنگ ہے وہ ہم ہلکی گوالٹی کے کروا لیتے ہیں سو آپ لوگ نے اس چیز کا خاص کعالت نا بہت ہی اعلی گوالٹی کی ٹاپ گوالٹی کی اچھی والی آپ لوگوں نے وائرنگ یوز کرنی ہے وائرز یوز کرنی ہے کیبلز یوز کرنی ہے یہ ہمارے اعلی بھائی ہیں جو کہ سٹرنگ کی مین کیبل کو پاہر کر رہے ہیں سٹرنگ کے ساتھ کنیکشن کے لیے اب یہ ہمارا انورٹر بھی ہے گوچکاو اور اس کے کنیکشن بھی ہم لوگوں نے کر دی ہیں یہاں پہ میں پاس کر کے صرف آپ کو ایک تھوڑا سا آورویو دینا چاہوں گا یہ وائرنگ ہماری تقریباً انپٹ اور آؤٹپٹ والی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ ہمارا پرانا سیٹ اپ لگا آور رائٹ سائٹ کو اچھا اس میں جو ہے تین مین تارے گئی ہوئی ہیں اگر آپ لوگوں میں دکھاؤں یہاں پہ ویڈیو میں تھوڑی سی پاوس کروں گا تھوڑی سی بیک یہ ہمارا انپٹ ہے سولر کو جا رہا ہے سولر انویٹر کو جا رہا ہے پی وی انپٹ گریڈ انپٹ جو ہے وابڈا کا انپٹ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ دو آؤٹپٹ کی وائرز ہیں یہ والی دونوں اس میں سے یہ والی آؤٹپٹ جو ہے یہ والی یہ ہیوی لوڈ کے لیے ہوتی ہے یہ والی اس کے اوپر جن لکھاتا ہے عام طور پر جن جو ہے وہ جنریٹر کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ انپٹ کے طور پر بھی استعمال ہو جاتی ہے اور آؤٹپٹ کے طور پر بھی استعمال ہو جاتی ہے یہ پورٹ ٹھیک ہے جناب اور اس کے ساتھ والی جو ہے یہ والی سینٹر والی یہ ہمارا بیک اپ پورٹ ہے اس کا نام اس پہ جو ہے وہ گھر کا عام چھوٹا لوڈ جو ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اگر آپ نے بیٹری اٹیج کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایسی ویگرہ لائٹ آف ہو گریڈ آف ہو یا سولر پورا نہ ہو بیٹری پر نہ چلے تو وہ آٹومیٹکلی اس کی سیٹنگ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ہیوی لوڈ یہ والا جو پورٹ ہے یہ کٹ کر دیتا ہے یہ والی پورٹ اور پھر یہ پورٹ چل دی رہتی چھوٹا لوڈ لائٹ ایم پنکھے وغیر آپ کے چلتے رہتے ہیں اس پورٹ پہ لیکن اگر آپ کا پیچھے سولر پینلز اچھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جناب میرا سارے گھر کا لوڈ جو ہے وہ سولر پہ چلے سارا دن جو بھی صورتی آل ہے میں اسے اپنی مرضی سے جسے میں نے بند کرنا ہوگا کر دوں گا پھر آپ سارا لوڈ اس سینٹر والی پورٹ میں ڈالیں گے بیک اپ والی پورٹ میں ڈالیں گے ان پورٹ کے بارے میں بھی میں ڈیٹیل سے ویڈیو آنے والے دنوں میں بناوں گا تو یہ ہماری سارے الیکٹرک وائرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ابھی ہم جو ہے وہ سٹرنگ کے وولٹے چک کرنے آپ لوگوں نے فائنل سٹرنگ کو انپوٹ دینے انورٹروں کے انپوٹ دینے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی سٹرنگ کے وولٹے چک کرنے اب آپ دیکھیں اس وقت دھوب نہیں ہے اور کتنے وولٹ آ رہے ہیں ہماری سٹرنگ ون میں جناب ابھی اوپر سے جرہ وہ پروبز لگا رہے ہیں ایم سی فور کنیکٹرز میں تین سو بہتر وولٹ ہماری پلیٹیں دے رہی ہیں سٹرنگ ون میں تین سو بہتر تین سو ستر اکتر بہتر وولٹ دے رہی سٹرنگ ون کے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم لوگوں نے لازمی چک کر لینے کہ ہم نے جو سیریز وال بنائی ہیں سٹرنگ کی اس کے وولٹ پراپر چک کر لینے ٹھیک ہے سٹرنگ 2 ہم لوگوں نے سٹ کر لیا جو ہماری اوپر ممٹی میں تھی سٹرنگ 2 اور یہ ہم لوگ اسے سٹ کر رہے ہیں اور اس کی ہم نے آوٹپٹ لے لیا سٹرنگ 2 کی یہ علیدہ سے پلیٹیں لگی ہوئی ہیں پانچ پلیٹیں جو ہیں وہ علیدہ سے لگی ہوئی ہیں ایک چیز اور بتا دو کہ ارتھ لائٹنگ اریسٹ جو ہے نا لائٹنگ اریسٹ اگر آپ جس جگہ پہ سولر پلیٹیں لگا رہے ہیں اس کے ایک جس جگہ پہ آپ کی سولر پلیٹیں اس کے ہنڈرڈ میٹر کے دائرے میں اگر کوئی اور ارتھ اریسٹ موجود ہے تو آپ ارتھ اریسٹ نہ بھی لگائیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ لائٹننگ اریسٹ ہنڈر میٹر اریسٹ ہنڈر میٹر کے فاصلے پہ اگر کوئی موجود ہے تو آپ کئی لگائیں تو آپ کا کئی اسیو نہیں ہوگا یہ لائٹنگ ارسٹ یا ارث کی جو کوڈ ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم نے انورٹر آن کر لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے ہماری یہ ابھی ہم لوگوں نے اپنی گریڈ آن کیا واپٹہ آن کی دیئی ہے یہ والا پورشن ہمارا واپٹہ کا ہے جس نے انورٹر کو آن کیا اور ابھی وہ ورکنگ کر رہا ہے کچھ دیر بعد وہ آؤٹپٹ دینا شروع کر دے گا اور وہ آؤٹپٹ ہمارے ڈی سی جو ڈیسٹریگوشن باکس ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ شو ہوگا سو یہ ساری ویڈیو تھی ہماری جناب اس کی پارٹ ٹو کی جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے سولر پینل کی کنیکشن کس طرح کرنے ہیں ڈسٹریگوشن کتنی دور ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے والٹیج پروپر چیک کرنے ہیں اور جو سیریز میں پینل لگانے اس کی کلکولیشن پروپر ہونی چاہیے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ جناب پروپر کیبل استعمال کرنی چاہیے آپ لوگوں کو اچھی کوالٹی کے بریکر سب بھی استعمال کریں ان چیزوں میں کتی طور پر بھی پیسے بچانے کی کوشش نہ کریں آپ لوگ خدا نہ خاصتہ نقصان ہونے کا خدش ہے آپ اپنی طرف سے میکسیمم کوشش کریں ان چیزوں کو اچھے سے اچھا لگائیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس کے فائنل پارٹ تھری میں جس میں ہم میں اس کی ورکنگ بتاؤں گا اور کچھ اور ایک دو چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ ساری آپ لوگوں کو بتاؤں گا تب تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں شکریہ شکریہ